ہاردیک پٹیل نے دے دیا ہے کانگرس پارٹی سے ستیفہ اور اب الگ الگ قیاس ان کے بارے میں لگائے جا رہے ہیں بی جے پی کے ایک نیتہ کی اگر بات کریں اور ان کے بیان پر دھیان دیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ ہاردیک پٹیل جلد ہی شاید اب بی جے پی کا دعوان تھام سکتے ہیں اور ان چلتی افواہوں میں کتنی سچائی ہے اس کے لئے آج ہم بات کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں میری صحیحگی میگھا میگھا بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے اس خاص پروگرام میں میگھا کیا میں سیدھے طور پر آپ سے سیدھا سوال پوچھوں گا کہ کیا بی جے پی کے ساتھ جا سکت ہاردیک پٹیل کیونکہ ہاردیک پٹیل نے ستیفہ دے کر کانگرس کو بڑا جھٹکا تو دے ہی دیا ہے تو کیا آپ سیدھے طور پر یہ مانا جا رہا ہے کہ جلدی بی جے پی میں شامل ہو سکتے ہیں جی بلکل مانا جا رہا ہے کیونکہ دیکھئے جس طرح سے پہلے سے کعیاس لگائے جا رہے تھے جس طرح سے ہاردیک پٹیل نے اپنی نارازگی جو ہے کانگرس پارٹی کے پرتی دکھائی تھی اس کے بعد انہوں نے اپنے پد جو وہاں پر ٹیوٹر پر وہ لکھ کر رکھتے ہیں کانگرس پارٹی کے میمبر وہ سب ہٹا دیا تھا انہوں نے ڈی پی بھی ہٹا دی تھی اس کے بعد انہوں نے ایک ڈی پی بھی لگائی تھی جس میں وہ بھگوہ رنگ کے شول پہنے ہوئے دکھائی دے رہے تھے اور جس طرح سے وہ تاریفیں کرتے ہوئے نظر آئے بی جے پی کے نیتیوں کی کئی نہ کئی کہ ہاردیک پٹیل بھی انٹرسٹڈ ہے بی جے پی پارٹی میں اور یہاں پر بی جے پی بھی ضرور چاہی گی کہ ہاردیک پٹیل کا یہاں پر استعمال کیا جائے کیونکہ آنے والے چناؤں میں ہاردیک پٹیل کتنی اچھی بھومی کا نبھا سکتے ہیں بی جے پی کے لیے یہ سب ہی کو پتا ہے تو یہاں پر جس طرح سے بی جے پی چاہ رہی ہے کہ آنے والے چناؤں میں جو ہے بپکش کو کمزور کیا جائے اس کمزور کرنے کی کری میں ہاردیک پٹیل ایک اہم بھومی کا نبھا سکتے ہیں اور ہاردیک پٹیل کی جہاں تک بات رہی وہ اس موقعے کا فائدہ پوری طرح سے اٹھائیں گے اور بی جے پی میں ضرور اگر بی جے پی آفر دیتی ہے تو وہ ضرور مجھے لگتا ہے بی جے پی میں شامل ہوں گے کیونکہ انہوں نے شاروں شاروں میں کہی نہ کہی یہ بات جو اپنی اکشا جو ہے وہ ظاہر ضرور کر دی ہے بی جے پی میں شامل ہو سکتے ہیں جو ہر مورچے پر بی جے پی کی نیتیوں کا ویروت کرتے رہتے تھے ہر مورچے پر بی جے پی کو گھیرنے کا کام کرتے تھے چاہے وہ راج ستر کی بات کی جائے چاہے وہ کیندر ستر کی بات کی جائے ایک ایک نیتی کا گن کر چن چن کر انہوں نے ویروت کیا ہے تو کیا نریندر موڈی چاہیں گے کہ ہاردیک پٹیل کانگرس میں بی جے پی میں شامل ہو جائیں دیکھیں جس طرح سے راج نیتا بیان دیتے ہیں جس پارٹی میں رہتے ہیں اس پارٹی کے سمرتھن میں رہتے ہیں دوسرے پارٹی کے خلاف رہتے ہیں اور یہ صرف ہاردیک پٹیل نے اس طرح کے بیان نہیں دیے بہت سارے نیتا پہلے بی جے پی کے خلاف بولتے تھے اس کے بعد وہ بی جے پی میں جا کر شامل ہو جاتے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے راج نیتی میں اس طرح کے اُلٹ فیر ہوتے رہتے ہیں رشتے آئے دن بدلتے رہتے ہیں اور جس طرح سے ہاردیک پٹیل جو ہے کانگریس کے ساتھ جب تک تھے انہوں نے بی جے پی کا ویروت کیا لیکن آج جب وہ کانگریس سے ہٹ چکے ہیں تو وہی ہاردیک پٹیل جو ہے بی جے پی کے نیتیوں کے اوپر تاریفیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کانگریس کے پرتی کس طرح سے وہ بولتے نظر آ رہے ہیں یہ سب ہی کو پتا ہے اس سے پہلے وہ کانگریس پارٹی میں تھے تو کانگریس کی تاریفیں چل رہی تھی اب جب کانگریس پارٹی سے استیفہ دے دیا تو انہوں نے کانگریس پارٹی کے ایک ایک کر کر جو گنتیاں ہے وہ گنوانے لگے کہ کتنے لاپڑوا ہے کانگریس پارٹی کانگریس پارٹی دھیان نہیں دے رہے جنتہ پر دھیان نہیں دے رہے یا گجراتیوں پر دھیان نہیں دے رہے اس طرح کے باتیں وہ کرنے لگے تو یہاں پر نیتا میرے ایک سوال یہ ہے دیکھیں پندرہ فیصدی کی آبادی لگ بگ پارٹیداروں کی ہیں جس پارٹیدار سمات سے ہاردیک پٹی لاتے ہیں ان کی دیکھیں پندرہ فیصدی آبادی ہے اور اگر میں سیٹوں کی بات کی جاؤں تو کل بہتر ایسی سیٹیں ہیں جہاں پر پارٹیدار سیدھے طور پر 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 بہتر ڈالتے ہیں اس کے بعد اور کئی آنکھڑوں کی بات کیا جو اتر گجرات میں 32 سیٹیں ہیں اور کئی سوراشت اور کئی کچھ کے علاقوں میں 23 سیٹیں ہیں لگ بگ ایسا دیکھا جاتا ہے ہاردیک پٹیل دیکھیں بہتر سیٹوں پر بہتر سیٹوں میں سے ہاردیک پٹیل چلے ماند کی 20 سیٹوں پر بھی سیدھا پر بہتر ڈالتے ہیں تو 20 سیٹوں کا نقصان کانگرس پارٹی ہو گیا 78 سیٹیں کانگرس پارٹی نکال پائی تھی اگر وہی 20 سیٹیں اگر ہم پچھلے آنکھڑ میں بی جی پی میں جوائن کر دی بی جی پی کے پاس پرچند بہومت آ جاتا ہے وہی 20 سیٹیں ہیں ہم کانگرس سے گھٹ آ دے تو کانگرس گھٹ کر دے 58 سیٹوں پر رہ جاتی ہے تو کانگرس پارٹی نے ہاردیک پٹیل کو روکنے کے لئے کچھ کیا کوئی نہیں جب انہیں پتا ہے کہ کتنے بڑے نیتہ ہیں جی بالکل یہی سوال کانگرس پارٹی پر لگتار اڑتے آئے دیکھئے جس طرح سے اس سے پہلے بھی سنیل جاکھڑ پارٹی سے اسطیفہ دیتے ہیں اس وقت بھی کانگرس پارٹی کچھ نہیں کرتی ہے جب جوتی راج سندھیا اسطیفہ دیتے ہیں کتنے اہم تھے یہاں پر دیکھنے کو سبھی کو پتا تھے اس وقت بھی کانگرس کچھ نہیں کرتی ہے ایک طرف سچین پائلٹ کو لے کر بھی اسی طرح سے کھچاتا نہیں چل رہی ہے تو یہاں پر دیکھنے کو یہی مل رہا ہے کہ کانگرس کبھی بھی اپنے اندر جو انترکلہ چلتی ہے اس پر بات نہیں کرتی ہے اس پر کوئی سلیوشن لے کر نہیں آتی ہے اور ابھی کے دور میں سب سے بڑی کمزوری کانگرس پارٹی کے یہی ہے اور مجھے لگتا ہے دیکھئے جس طرح سے ہاردیک پٹیل نے اپنی نرازگی پہلے سے ہی یہاں پر ظاہر کر دی تھی کانگرس کو لے کر یہاں پر سونیا گاندھی کو اور یہاں پر راحل گاندھی کو کانگرس میں انہیں رکھنے کے لیے منانے کی کوشش کرنی چاہیے تھی ان کے نیتیوں پر کام کرنے کی ضرورت تھی لیکن یہاں پر دیکھنے کو بلا کہ وہ لوگ بھی نظر انداز کر دیتے تو یہی کمیاں آگے چل کر کانگرس پر ضرور بھاری پڑی گی آپ نے جس طرح سے سیٹو کی بات کی بلکل ان سیٹو سے کافی فرق ضرور پڑے گا کیونکہ ہاردیک پٹیل میرا ایک سوال آپ سے یہ رہے گا آپ نے کمزوری کی بات کی جیٹوانٹی تھی کی نیتا لگاتار کہتے رہے گے پارٹی میں نیتراتو کی بدلاب کی ضرورت ہے پارٹی میں یوہاں چہروں کو موقع دینا چاہیے یوہاں چہروں کی بات موقع دینے کی بات تو چھوڑ دیجئے بلکہ یوہاں چہرے پارٹی چھوڑ 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 کر جا رہے ہیں کتنے اگزامپل آپ گنوا سکتے ہیں جورتی آدیتے ہیں سندھیا پارٹی چھوڑ چھوڑ کر چلے گئے ہاردک پٹیل اب چلے گئے کیا جگنیش میوانی پارٹی چھوڑ کر جائیں گے دیکھیں میں صرف بی بات اس لیے کہہ رہا ہوں اور وہیں آپ دیکھ رہی جائے کہ راجستان میں اشوک گہلوت کے خلاف سچین پائلٹ نے مورچہ کھولا ہوا ہے آنالکہ سچین پائلٹ کہتے نہیں ہیں لیکن G23 کے نیتا جس طرح سے کہتے رہے کہ یواؤں کو موقع دیا جائے رہا تھا موقع نہیں دیا گیا نتیجہ آپ کے سامنے یواؤں نیتا پارٹی چھوڑ چھوڑ کر جا رہے ہیں یواؤں نیتا پارٹی چھوڑ کر جانے میں کیا آلہ کمان کی گلتی نہیں ہے اور اگر نہیں ہے تو پھر کیوں اور اگر ہے تو پھر کتنی ہے بلکل پوری گلتی ہے یہاں پر دیکھیں کنہیا کمار کی بات کر لیتے ہیں انہیں بھی کنگریس پارٹی میں شامل کیا گیا لیکن انہیں کوئی بھومی کا نہیں دی گئی جہاں پر پانچ راجیوں میں چناؤ ہوتا ہے اتر پردیش میں چناؤ ہوتا ہے کنہیا کمار وہاں پر اچھا ریلی تو کم سے کم کر سکتے تھے لیکن وہاں پر بھی کہیں نہیں دیکھتے ہیں تو یہاں پر کنگریس پارٹی یواؤں کو وہ موقع نہیں دے رہی ہے جو انہیں دینا چاہیے حردیک پٹیل کی اور اس وجہ سے ایک ایک کر کر یواؤں نیتا پارٹی کو چھوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سب سے بڑا کارن یہی ہے کہ کنگریس انہیں نظرانداز کر رہی ہے اور ان کے باتوں کو نہیں سن رہی ہے اس وجہ سے پارٹی جو ہے آج اس حالت پر پہنچ چکی ہے اس وجہ سے پارٹی جو ہے اس حالت میں پہنچ چکی ہے پارٹی کے کئینا کئی حالات اس حالاتوں کی جو ذمہ داری ہے وہ کہیں ہیں کہ پارٹی اللہ کمان کی سونیا گاندی کی ان کے سلاکاروں کی اور پارٹی کے بڑے نیتاؤ کی ہے میگا آخری کچھ سوال میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح سے اس وقت کانگریس پارٹی کے حالات ہیں نہ آپ کے پاس گجرات ویدان سبھ چناؤو کے لئے ماسٹر پلین ہے آپ کے پاس ایسا کہا جا رہا تھا دیکھئے کہ پشانت کشور جو آپ کو رنیتیاں بنا کر کے دیں گے لیکن اب وہ بھی دیکھیں اپنی الگ پارٹی بنانے کی جد و جہت میں بیہار میں لگ چکے ہیں کوئی ماسٹر پلین نہیں ہے کوئی رنیتی نہیں ہے دو بڑے ویدان سبھ چناؤ ہیں اگلے سال کہیں پانچ یا چھے بڑے ویدان سبھ راججو میں چناؤ ہیں اسی کے ساتھ دوزار چوبیس میں لوگ سبھ چناؤ آنے والے ہیں ابھی سے آپ کے ایک ایک جسے کہتے نا ایک امارت کے پلر ڈہتے جا رہے ہیں ایک کھمبہ گرتا جا رہا اور امارت کمزور ہوتی جا رہی ہے کانگرس پارٹی کیا پوڑی ہونے لگی ہے اور کیا ایسی وجہ سے کانگرس پارٹی کے جو حاج حالات ہیں یہ کانگرس پارٹی کو تو ہزار چوبیس میں بھی لے کر ڈوبنے والے ہیں جس طرح سے پانچ راجوں میں ہار ہوئی ہے کانگرس پارٹی کے سمجھے یہی کہا کہ اب سب سے نیچے اس طرح پر آگئے یہاں سے کانگرس پارٹی اٹھے گی لیکن دیکھنے کو ملا کہ کانگرس پارٹی کی جو حالت ہے پانچ راجوں کے ہارنے کے بات بھی سدھار نہیں آئے دن پر دن پارٹی کی ستیتھی اور خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور یہاں پر کام بھی نہیں کر رہی چنتن شویر تین دن کا ہوتا ہے لیکن اس کے کیا معنی نکل کر آتے اسے کیا پارٹی میں کوئی سدھار ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں پانجاب میں ایک طرف اسطیفہ چنتن شویر کے دوران ہی سونیل جاکھر نے اسطیفہ دے دیا دوسری طرف چنتن شویر ختم ہوتا ہے ایک دو دن بعد ہاردی پٹیل کا اسطیفہ آ جاتا ہے تو یہاں پر صرف نام کے لیے جو کانگرس پارٹی میٹنگ کر رہی ہے لگتار پانچ راجوں میں ہار ہوا دیکھا گیا ہے سونیا گاندھی لگاتار میٹنگ پر میٹنگ کر رہے لیکن اس میٹنگ کا کچھ ریزلٹ نکل کر سامنے نہیں آ رہا تو بلکل کانگرس جو ہے ابھی جس مور پر آ چکی ہے یہاں سے اٹھنا کافی ان کے لیے مشکل ہے کیونکہ دیکھیں ہمارچل پردیش کی بات ہو جائے یہاں پر گجرات کی بات ہو جائے سب ہی جگہ اسی طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ انترکلہ چل رہا ہے وہیں آگے چل کر بھی دیکھیں راجستان میں بھی انترکلہ کی باتیں آ رہی ہیں دوہزار چوبیس تو دور کی بات ہے ابھی ویدان سبھا میں ہی کانگرس کو کھڑے ہونے میں مشکل آ سکتی ہے ویدان سبھا چناؤو میں ہی کانگرس کو مشکل آ سکتی ہیں لوگ سبھا چناؤو کی باتوں کو تو کھر بھول ہی جانا چاہیے تو مطلب صاف طور پر سیدھا یہی ہے کہ کانگرس پارٹی کے آج جو حالات ہیں اس کی ذمہ دار کانگرس پارٹی ہے پانچ راجو میں ہر کے بعد بھی کانگرس پارٹی نے کوئی سیکھ نہیں لی ہے اور جس طرح سے کانگرس پارٹی کے بھی حالات ہیں کہیں نہ کہیں ذمہ داری سونیا گاندی کی ہے راہول گاندی کی ہے پریانکہ گاندی کی ہے اور پورے پارٹی آلہ کمان کی ہے فیلال اس آئے پروگرام میں اتنا ہی آپ ایسی تمام بڑی خبروں کے لیے دیکھتے رہے اس پہ نائن نیوز نمسکار